نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے اور آج ہم یہاں پہ بات کریں گے جھارکنٹ کی اپوہہ پرنالی کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جھار جو اپوہہ پرنالی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بہنے والی جو مطلب کی پرنالی ہوتی ہے اسے اپوہہہ کا مطلب ہوتا ہے بہنہ اس کے اندر اپن بات کریں گے جو جھارکنٹ سے ریلیٹیڈ ندیاں ہیں پونٹس لیکس سب کچھ یہاں پہ اپن بات کریں گے تو دوستو جو بھی میرے دوستی ہیں ہاں پہ نئے ہیں پھلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں آگے کی اس سے ریلیٹیڈ ایسی ہی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی اور جس نے بھی پچھے کی جو مطلب کی جتے پارٹ ہے وہ نہیں دیکھیں اپنی پلیلیسٹ میں جا کے آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں دوستو تو چلیئے شروع کرتا ہے جو یہاں پہ بات کریں جھارکنٹ کی ندیوں کے بارے میں تو دوستو جو جھارکنٹ کی ندیا ہوتی ہے وہ برشاتی ندیا ہے یہاں پہ برشاتی کا مطلب میں بتا دو آپ کو کیا ہے برشاتی منس ہوتا ہے آپ پہ جب برشات ہوتی ہے جب ہی وہ ندیاں بہتی ہے ادروائز سوکی رہتی ہے نہیں بہتی پورے اور مطلب ہے پورے سال نہیں بہتی ہے وہ ندیا جھارکنٹ کی بات کریں نیسٹ تو یہاں کی جو ادھیکانس ندیاں ہیں کٹھوڑ چٹانوں سے ہو کر پرواہیت ہوتی ہے یہاں پہ جیدہ تر جو ندیاں ہیں کٹھوڑ چٹانے ہیں پتھر سے بنی ہوئے انہی کے اندر سے ہوکے گجرتی ہے اور ناؤ چلانے کے اپلیوگی نہیں ہوتی ہے کیونکہ چٹانوں میں سے ہوکے گجرتی ہے ساری ندیاں تو وہاں پہ ناؤ پوسیبل نہیں چلانا بات کریں یہاں پہ نیسٹ تو جھارکنٹ کی ندیاں دو دشاؤں میں پرواہیت ہوتی ہے جا ہر کنٹ کی جو ندیاں ہیں ایک اتر ورتی دشا میں بہتی ہے اور ایک پوری ورتی دکشنی ورتی دشا میں بہتی ہے پوری ورتی یا پھر دکشنی ورتی دشا میں بہتی ہے ٹھیکے سپسٹ اپن دیکھتے ہیں جو اتر ورتی ورتی ندیہ ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ تو سب سے پہلے اپن دیکھتے ہیں دوستو یہ ندیہ پٹھار بھاگ سے نکل کر اتر کی اور بہتی ہوئی گنگا اتھوہ سائق ندیوں میں ملتی ہے یعنی کی جتے بھی پہاڑ ہے ان سے نکل کر یہ کہ ہوتی ہے اتر کی اور بہتی ہے اس لیے انہیں اتر ورتی ندیہ کہتے ہیں سیمپل چی بات ہے اور گنگا کے اندر یا پھر اس کی سائق ندیہ ہوئے گنگا کی ان میں جا کے مل جاتی ہے اب اپن یہاں پہ کچھ امپورٹنٹس جو ندیہ ہیں اتر ورتی ندیہ یعنی اتر کی اور بہنے والی ندیہ ان کے بارے میں بات کریں تو یہاں پہ جو سوم ندیہ دوستو یہ یہاں پہ اتر وی ورتی ندیہ یا اتری کوئل ندیہ پنپن ندیہ اور فلگو ندیہ سکری ندیہ چانچن یا پنچانے ندیہ دوستو یہ ندیہ کیا ہوتی ہے اتر کی اور بہتی ہے اب بات کریں ان کے اُدھگم استان کی یہاں پہ یہ ایمپورٹنٹ ہے اُدھگم استان پوچھے جاتے ندیوں کے تو یہاں پہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ کون سی ندی کا اُدھگم استان کیا ہے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں اپن سب سب ایلے میکال پروت یہ ندی کہاں سے نکلتی ہے اُدھگم کا مطلب ہوتا ہے نکلنا یعنی کہ جنریٹ بننا کہاں سے مطلب یہ اُدھگم ہوتی نکلتی ہے تو یہاں پہ جو میکال پروت کا امر کنٹک پہاڑی ہے دوستو وہیں سے یہ سو ندی کا اُدھگم استان ہے اس کی سائق ندی کی بات کریں تو اُتری کویل اس کی سائق ندی ہے اور یہ موہانا مطلب گنگا ندی میں جا کے گردتی ہے اپوا چھتر مطلب کی کس کس جگہ پہ یہ بہتی ہے تو یہ بہتی ہے دوستو پلاں ہوئے گڑوہ استان ہے وہاں پہ یہ بہتی ہوئی گنگا میں مل جاتی ہے ٹھیک ہے اب بات کریں اپن نیکسٹ کی تو یہاں پہ اُتری کویل ندی ہے اُتری کویل ندی کا اُدھگم استان کیا ہے راجشی کا پٹھار مدیباغ یعنی کہ جو راجشی کا پٹھار ہے اس کے مدیباغ سے یہ ندی کا اُدھگم استال ہوتا ہے اب بات کریں اس کے سائق ندی کی تو یہ اورنگا اور امانت یہ دونوں یہ اس کی سائق ندی ہیں اور جو موہانہ ہے وہ سون ندی ہے اس کا اور بات کریں اس کے اپوہ چیتے کی تو گڑوہ پلامو اور لاتے ہر میں بہتی ہوئی نکلتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ یہاں پہ پنپن ندی پنپن ندی راچی کے پتھار سے ہی نکلتی ہے لیکن اس کا جو سائق ندی ہے وہ درگہ ہے اور ایک ہے موہرر ہے ٹھیک ہے یہ دونوں اس کی سائق ندی ہے بات کریں موہانے کی تو یہ گنگا ندی کا موہانے میں نکلتی ہے اس کی جو اپوہ چھتر ہے ایکچولی یہ اپوہ چھتر اس کا کچھ فکس نہیں ہے کافی چھوٹے چھوٹے چھتروں میں سارے بہکیں نکلتی ہے اس لئے بہت ہی چھوٹے چھوٹے مطلب کہ کافی چھوٹے چھترے جن میں اسے بہکیں نکلتی اس لئے میں یہاں پہ mention نہیں کر آنا کیونکہ یہ ایکچولی یہ men تو یہاں پہ یہ دو ندیاں ہیں اس کے علاوہ ساری یہ چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان کو زیادہ مطلب کی زیادہ امپورٹنٹ بھی نہیں ہے یہ دونوں یہاں پہ کافی امپورٹنٹ ہے یہ دونوں ندیاں ٹھیک ہے تو ان پہ آپ زیادہ گور کریں نیکسٹ ہے جیسے کہ یہ فلگو ندی یہ چھوٹا ناگ برو کا پتھار سے نکلتی ہے اور یہ نرنجار موہانے اس کی سائق ندی ہے گنگا میں ہی موہانے اس کا یہ کہ یہ سکری ندی ہے یہ بھی اتری چھوٹا ناگ برو کے پتھار سے نکلتی ہے کیول و موہرر اس کا جو سائق ندیاں ہیں اور گنگا کے تال شیطر میں گرتی ہے نیکسٹ ہے چانچن پنچانے ندی یہ بھی چھوٹا ناگ برو کے پتھار سے ہی نکلتی ہے اور سکری ندی کے اندر جا کے ملتی ہے تو دوستو یہ آپ نے دیکھا جو اتر ورتی ندیاں ہیں یعنی کہ اتر کی اور بہتی ہے اس ندیوں کو آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا اب بات کرتے ہیں اپن پور ورتی ہے دکھنی ورتی ندیوں کی تو سب سے پہلے اپن یہاں پہ جو ایمپورٹنٹ ہے میں نے یہاں پہ اس کرم میں بتا رہا ہوں آپ کو ایمپورٹنٹ ہے ان کو اوپر رکھا ہے اسی صاحب سے یہاں پہ اپن دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دامو در ندی ہے یہ کیا ہے پور ورتی یا دکھنی ورتی یہاں پہ کہہ سکتے ہیں دامو در ندی کو سرون ریکھار ندی ہے یہ بھی یہاں پہ پوری ورثی اور دکشنی ورثی ہے ایک برا کر ندی ہے اور ایک دکشنی کوئل ندی اب بات کرتے ہیں ان کا ادھگم استان کی دامو دل ندی چھوٹا ناگبور کے پتھار سے ادھگم ہوتی ہے یعنی کہ جنریٹ ہوتی ہیں یہاں سے بنتی ہے اور یہ جو شرن رکھا ہے یہ چھوٹا ناگبور کے پتھار سے بنتی ہے اور یہ برا کر ندی ہے یہ بھی اتری چھوٹا ناگبور کے پتھار سے ہی جنریٹ ہوتی ہے دکشنی کوئل نادی چھوٹا ناغبور کے پٹھار سے ہوتی ہے مطلب کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو ادھیکتم نادیاں جو چھوٹا ناغبور پٹھار ہے اس سے یہاں پہ جنریٹ ہو رہی ہے بن رہی ہے تو یہاں پہ سائق نادیاں آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ بھی یہ دو نادیاں کافی امپورٹنٹ ہے ان کی آپ سائق نادیاں اور یہ جو موہانا وغیرہ ہے یہ دیکھ لے اچھے سے تو سب سے پہلے اگر بات کریں سائق نادی کی تو جو دامدر کی سائق نادیاں ہوئے برا کر بوکارو کونار اور جمونیاں اور کتری ٹھیک ہے موہانا کی بات کرتے ہو ہوگلی نادی ہے اس کا موہانا اب وہاں چھتری بات کریں ہجاری باغ میں بہتی ہوئی ہے گریڈی میں بہتی ہے اور اس کے بعد میں یہ دھنواد بورو لاتے ہار رانچی لوہر دگا ان چھتروں میں بہتی ہوئی نکل جاتی ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں سرن ریکھا نادی کی تو یہ بتائی دیا ہے کہ چھوٹا ناگ برک پٹھار اس کا ادگامستان ہے اب یہ کوکارے کوکرو اور کانچی وہ کھرکئی یہ کیا ہے ان کی سائق نادیاں ٹھیک ہے اب یہ بنگال کی کھاڑی اس کا موہانا یعنی کہ یہاں پہ جا کے گرتی ہے اس کا ادگامستان اب وہ سوری چھتر دیکھے ہے اب اگر آپ وہاں چھتر بہنے کا جو کہاں پہ بہتی ہے تو وہ ہے راکچی اور سنگ بھون ٹھیک ان جلوں میں یہاں پہ بہتی ہے ویسے یہ براکر نادی ہے یہ داموزر نادی اس کا موہانا ہے ہجاری باغ گریڑی دنباد میں یہ بہتی ہے دکشنی کوئل نادی ہے اس کی سائق نادی ہے کارو اور جو موہانا ہے وہ ہے سنگ نادی اور یہ کہاں پہ بہتی ہے لوہر دگا گملا پسیم شنگ بھون ہو ہے راچی میں ٹھیک ہے ویسے یہ سنگ نادی ہے سنگ نادی کا جو یہاں پہ ادگامستان ہو ہے چین پھور ٹھیک ہے گملا جلہ میں اور بات کریں یہاں پہ اس کے جو موہانا تو وہ ہے دکشنی کوئل نادی اور گملا چھتر میں بہتی ہے ویسے یہاں پہ اجے نادی ہے یہ میوراکسی نادی ہے برہمانی نادی ہے گمانی نادی ہے بانس لوئی نادی ہے تو یہ تو خیر اتنی امپورٹینٹشی نہیں رکھتی ہے جو ایکزام کے لئے لیکن جو اوپر ہے وہ کافی امپورٹینٹشی رکھتی ہے ایکزام کے لئے ٹھیک ہے پھر بھی آپ انہیں دیکھ لئے جو سنکھ نادی کا ان کا ادھامستان امپورٹینٹ رہتا ہے دوستو میں لی تو تو جو سنکھ نادی اس کا چین پور ہے گملا جلے میں اجے نادی کا مونگیر ہے میوراکسی کا ترکوٹ پہاڑی ہے دیوگر یہاں سے نکلتی ہے اور جو برہمانی ہے وہ دودوا پہاڑی سے نکلتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ گمانی کی نادی کی واضح تو راج میل کی پہاڑی سے نکلتی ہے اور جو بانس لوئی ہے وہ بانس پہاڑ یعنی کی گوڑڈا سے نکلتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا اپنا جو دکشنیورتی نادیوں کا اپوہ شہتر دکشنیورت میں بہنی والے نادیاں ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھا جو اتر میں اور دکشنیورت میں بہنے والے نادیوں وہ دیکھ لیا دوستو اب آپ نیکسٹ ویڈیو میں یہاں پہ بات کریں گے جھارکنڈ کے ون یعنی کی اپوہ شہتر اپنا کمپلیٹ ہو گیا اس سے ریلیٹیڈ آپ کو مطلب کی اپوہ شہتر میں اس سے آؤٹ آپ کو مسکلی کوسن میں لیں گے جھارکنڈ کی جو جے ایسے سی ہے جے پی ایسی کوئی بھی اگزام تو اس کو اچھے سے دیکھ لیں دوستو اور ہاں نیکسٹ ویڈیو میں جلدی یہاں پہ آپ کو پروائیڈ کر رہوں گا تو اس کی نوٹیفکیشن کے لیے دوستو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی thank you so much for watching thank you